بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ہم سیکنڈ یئر فیزکس کا چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ اینڈ الیکٹرسٹی کو سٹیڈی کر رہے تھے پریویس لیکچر میں ہم نے سٹیڈی کیا تھا افیکٹس آف کرنٹ کو اور انشاءاللہ آج ہم سٹیڈی کریں گے اہمز لاغ سٹوڈنٹس یہ لاغ ایک اہم نامی سائنٹسٹ نے دیا تھا جس کی بیس پیسے اہمز لاغ کہا جاتا ہے سب سے پہلے ہم اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ اہمز لاغ کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے سٹیٹمنٹ کارٹ fluidگ چڈیٹں دوسboat کا سٹیڈی کام پاس ہمارے پاس ہے سٹیڈی کارٹ ریگ proportional to potential difference موسیقی موسیقی سچ ایسی تیمٹریچر موسیقی ریمین کانسٹیٹ موسیقی تو سرنٹس اونز لا کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے یعنی کہ کسی بھی کنڈیکٹر کے تھوڑ جو کرنٹ فلو کرتا ہے وہ ہمیشہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے پوٹنشل ڈیفرنس کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرنٹ انکریز ہوگا تو پوٹنشل ڈیفرنس بھی انکریز ہوگا کرنٹ اگر ڈیکریز ہوگا تو پوٹنشل ڈیفرنس بھی ڈیکریز ہوگا لیکن کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر فیزیکل سٹیٹ کانسٹنٹ رہتی ہے اور بتایا ہے فیزیکل سٹیٹ سے عام رات تمپریچر ہے اگر آپ تمپریچر کو کانسٹنٹ رکھیں گے تو کرنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا پوٹنشل ڈیفرنس کے اور اس کو ہم میتھیمیٹیکل لی لکھ سکتے ہیں میتھیمیٹیکل لی میتھیمیٹیکل لی اس لاغ کو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں یہ کہہ رہا ہے دہ کرنٹ فلوئنگ تھوڈا کنڈیکٹر کرنٹ کو ہم آئی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں اس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پوٹنشل ڈیفرنس اور پوٹنشل ڈیفرنس کو ہم وی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں تو یہی لاغ ہمیں کہتا ہے کہ جو کرنٹ ہوتا ہے کسی بھی کنڈیکٹر کے تھرو فلو کرتا ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے پوٹنشل ڈیفرنس کے اگر ہم فیزیکل سٹینٹ جیسے ٹمپریچر ہے اس کو کانسٹینٹ رکھیں تو اس کو سٹینٹس ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں پوٹنشل ڈیفرنس ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو کرنٹ پروپورشنلٹی کا سائن ختم کریں گے تو یہاں پہ کانسٹینٹ انٹروڈیوس کروائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا وی ایس ایکول ٹو آئی آر یہاں پہ جو آرہا ہے یہ ہے کانسٹینٹ آف پروپورشنلٹی آر ریزسٹنس آف ریزسٹر یہ کانسٹینٹ آف پروپورشنلٹی ہے یہ آر ریزسٹنس ہے کسی بھی ریزسٹر کی اگر ہم آر کی ویلیو فائنڈ کریں یہاں سے تو یہ آر کی ویلیو ہمارے پاس آ جائے گی وی ڈیوائیڈ بائی آئی یہ ہمارے پاس آگئی ہے ریزیسٹنس کی ویلیو تو ریزیسٹنس کو ہم ڈیفائن بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ریزیسٹنس ہمارے پاس کیا ہوتی ہے اپوزیشن آف فلو آف چارج اس کارڈ ریزیسٹنس ریزیسٹنس کہا جاتا ہے رکاوٹ کو اور کرنٹ کے راستے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اسی کو ہم ریزیسٹنس کہتے ہیں اسی لئے ریزیسٹنس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اپوزیشن آف فلو آف چارج یہ کس کے ایک پل ہوتا ہے وی ڈیوائیڈ بائی آئی اور اس کی جو یونٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اون ریزیسٹنس کی یونٹ ہمارے پاس ہوتی ہے اون اور اس کی سیمبل ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ اس کی یونٹ ہے اون اور یہ اس کی سیمبل ہے ریزیسٹنس میں نے آپ کا بتایا کہ اپوزیشن آف فلو آف چارج اس کا ریزسٹنس تو کرانٹی کے راستے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے اس وقت ہم ریزسٹنس کہتے ہیں یہاں سے ہم اون کو بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں جو کہ ریزسٹنس کی یونٹ ہے در ریزسٹنس آف کنڈیکٹر ویل بی ون اون کسی بھی کنڈیکٹر کے ریزسٹنس ایک اون ہوگی ایف ون وولٹ آف پوٹنشل ڈیفرنس پروڈیوسز ایک کرانٹ آف ون امپیر اگر ون وولٹ کا پوٹنشل ڈیفرنس ون امپیر کرانٹ پروڈیوسز کر رہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کنڈیکٹر کی جو ریزسٹنس ہوگی وہ ہوگی ون آم کے تو سٹورنٹس یہ تھا آمز لا جو ہم نے سٹیڈی کیا اب ہم دیکھتے ہیں آمک اور نان آمک ڈیوائسز کیا ہوتی ہے آمک اور نان آمک ڈیوائسز پہلے دیکھ لیتے ہیں آمک ڈیوائسز کو آمک ڈیوائسز آمک ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں ایسی دیوائسز جو اومزلا کو عبے کرتی ہیں اور وہاں پہ جو ہم گراف ڈراغ کرتے ہیں کرنٹ اور پوٹنشل ڈیفرنس کے درمیان وہ سٹریٹ لائن ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں اومک ڈیوائسز اب اومک ڈیوائسز کے لیے گراف میں نے یہاں پہ ڈراغ کیا یہ دیکھیں یہاں پہ کرنٹ کیونکہ ڈپینڈنٹ کوانٹرٹی ہے اس کو ہم olan گوائیکسز لیں گے پوٹنشل ڈیفرنس انڈیپینڈنٹ کوانٹرٹی ہے اس کو ہم olan گوائیکسز لیں گے اور یہاں پہ جو گراف ہوگا وہ سٹریٹ لائن گراف ہوگا یہ گراف آپ دیکھ رہے ہیں گراف بلکل سٹریٹ لائن گراف ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ اومک ڈیوائسز ہے یہ اومزلا کو عبے کر رہی ہے یہاں پہ فیزیکل سٹیٹ یا جو تمپریچر ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور یہاں پہ جو پوٹنشل ڈیفرنس ہے وہ ڈریکٹلی پروپورشنل ہے کرنٹ کے تو جتنی پوٹنشل ڈیفرنس چینج ہو رہا ہے اسی طرح سے کرنٹ بھی چینج ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو گراف ہے یہ اومز لاب کو عبے کرتا ہے اس لیے ہم اسے اومک گراف کہتے ہیں اب ہم آتے ہیں نان اومک ڈیوائسز کی طرف نان اومک ڈیوائسز تو ایسی ڈیوائسز جو اومز لاب کو عبے نہیں کرتی وہاں پہ جو پوٹنشل ڈیفرنس اور کرنٹ کے درمیان گراف ڈرا ہوتا ہے وہ سٹریٹ لائن نہ ہو تو ایسی ڈیوائسز کو ہم نان اومک ڈیوائسز کہتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے کرنٹ اور پوٹنشل ڈیفرنس کے درمیان گراف ڈرا کی ہے یہاں پہ بھی کرنٹ کو ہم نے آلانگ وائسز اور پوٹنشل ڈیفرنس کو آلانگ ایکس ایکسز کنسیڈر کیا ہوئے اب یہاں پہ دیکھیں سٹارٹنگ میں گراف تو سٹریٹ لائن تھا لیکن آگے جا کے یہ ڈائیوائٹ ہو گیا سٹریٹ لائن نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے پوٹنشل ڈیفرنس اور کرنٹ کے درمیان یہاں پہ گراف سٹریٹ لائن نہیں ہے تو یہ ایک دوسرے کے ڈریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ گراف اومزلا کو ابے نہیں کرتا اس لئے ہم اسے کہتے ہیں نان اومک گراف یا یہ گراف نان اومک ڈیوائسز کے لئے آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ایسی ڈیوائسز جو اومزلا کو ابے نہیں کرتی ان کو ہم کہتے ہیں نان اومک ڈیوائسز تو ایسی ڈیوائسز جو اومزلا کو ابے نہیں کرتی اور وہاں پہ جو کرنٹ اور پوٹنشل ڈیفرنس کے درمیان گراف ہوتا ہے وہ سٹریٹ لائن نہ ہو تو اسے ہم کہتے ہیں نان اومک ڈیوائسز اور اس کی ایکزیمپل میں آتا ہے سیمی کنڈیکٹر ڈائیوڈ سیمی کنڈیکٹر ڈائیوڈ جو ہے یہ نان اومک ڈیوائسز کی ایکزیمپل ہے کیونکہ سیمی کنڈیکٹر ڈائیوڈ کا جو گراف ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ بھی یہ گراف سٹریٹ لائن نہیں ہے یہاں پہ ہاریزنٹل لیمو کر رہا ہے اور آگے جا کے ورٹیکل لیمو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی یہ گراف سٹریٹ لائن گراف نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ آمزلا کو عبے نہیں کرتا تو نان اومک ڈیوائسز اور نان اومک کنڈیکٹر کی جو ایکزیمپل ہیں ان میں سے ایک ایکزیمپل ہے سیمی کنڈیکٹر ڈائیوڈ سٹڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک تھا آمزلا آج ہم نے آمزلا کو سٹیڈی کیا ریزسٹنس کو سٹیڈی کیا آمک اور نان اومک ڈیوائسز کو سٹیڈی کیا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ایک نئے ٹاپک سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ و ناصر